موسیقی ہیلو ایوریون اسلام علیکم نمستے سو سریع کال کیسے آپ لوگ دوستو آج ہم ویڈیو واش کرنے جا رہی ہیں یہ ویڈیو ہے آخر سیانٹی فائف سالوں کے بعد یہ سچ بھی باہر آ ہی گیا جلدی سے چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں 75 years کے بعد یہ کون سا سچ ہے جو باہر آ ہی گیا جلدی سے چلتے ہیں اور ایسٹر ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا نیچے دسکرپشن میں سوہاں وہاں سے ایسٹر ویڈیو واش کر سکیں گے چینل پر نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو آل نیوٹی فیکیشن پر بھی پریس کیجئے تاکہ سارے ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ہیں تو یس لیت سٹر ویڈیو اور ہی گو 23 نومبر 1948 کو کامن سیویل کورڈ ہمارے کنسٹیٹیوشن کا پارٹ بن گیا تھا پچھتر سال بیچ چکے ہیں لیکن آج تک کامن سیویل کورڈ کا ایک ڈرافٹ نہیں بنا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب لوگ کامن سیویل کورڈ کا اپنے اپنے حساب سے انٹرپٹیشن کر رہے ہیں کچھ لوگ کو لگتا ہے کامن سیویل کورڈ آئے گا تو ساتھ فیرے نہیں لے پائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کامن سیویل کورڈ آئے گا تو نماز نہیں پڑ پائیں گے کچھ لوگ کو کہتے ہیں کہ اگر کامن سیویل کورڈ آئے گا تو ہم چرچ میں جو پریئر کرتے ہوں پریئر نہیں کر پائیں گے جبکہ ان سب چیزوں کا کامن سیویل کورڈ سے کوئی لینا دینا نہیں اسی لئے میں نے PIL فائل کیا ہے اور مانگ کیا ہے کہ ایک کامن سیویل کورڈ کا ڈرافٹ بنایا جائے جب تک ڈرافٹ نہیں آئے گا تب تک آہم جنتہ میں کامن سیویل کورڈ کے بارے کوئی کلیریٹی نہیں آئے گی کامن سیویل کورڈ آئے گا شادی ویبا کے عمر سمان ہوگی ہندو ہو یا مسلم ہو یا پارسی ہو یا اسے ہی سب کی سمان ہوگی لیکن اس کا بھی جو پرسنل لاب ورڈ ہے مسلم پرسنل لاب ورڈ وہ ویروت کر رہا ہے آج تو اس نے جیسے بحث شروع ہوئی ہم سے پہلے مسلم پرسنل لاب ورڈ کے وکیل اپنی بحث کرنا شروع کر دی بار بار کورٹ سے مانگ کر رہے تھے کہ نہیں آپ اس پیٹیسن کو ڈیسمیس کر دیجئے یہ مینٹینیبل نہیں ہے یہ سنوائی ہوگی نہیں ہے ایسی پی آئیل 2015 میں پہلے فائل ہو چکی دنیا بھر کے بہانے کرتے رہے لیکن اس کے بعد ان کو سننے کے بعد کورٹ نے آگے سنوائی کیا آگلی تین اگرس کو پھر سے سنوائی ہوگی ہم نے یہی کہا ہے بھارت جب ایک سیکولر دیس ہو گیا سمدھان میں سیکولر سبد جڑ گیا تو اس کے باوزود شادی ویوا کی عمرہ لگلہ کیوں چل رہی ہے کیوں ہندو بیٹیوں کی شادی کمرا کھارہ سال ہے اور مسلم بیٹیوں کی شادی کمرا نو سال ہے جب بھارت سیکولر دیس ہو چکا ہے سیکولر سمدھان میں آ گیا ہے تو کیوں مسلم بہنوں کو گزارہ بھتہ نہیں مل رہا ہے کیوں آج بھی ان کو تلاک حسن مل رہا ہے تلاک احسن مل رہا ہے تلاک بائن مل رہا ہے تلاک کنائیہ مل رہا ہے ٹپل تلاک بھلے ختم ہو گیا لیکن پانچ طریقے کی تلاک آج بھی چل رہے ہیں اور وہ بھی ایک طرفہ وہ تلاک بھی بکارہ سپیٹ پوسٹ سے ہو رہے ای میل سے ہو رہے واتس اپ سے ہو رہے کیول انتر یہ ہے کہ ٹپل تلاک میں ایک ہی بار میں تلاک تلاک کہنا تھا اور باقی کی جو تلاک ہے اس میں تیس تیس دن پر کہنا ہے یعنی آج کہہ دیا پھر تیس دن بعد پھر تیس دن بعد لیکن اس میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر تلاک ہو گیا اور دوبارہ جھوڑ نہ چاہیں تو حلالہ ہوگا کی نہیں ہوگا اس لئے کاجی اپنی اپنی انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں تو حلالہ آج بھی چل رہا ہے ٹپل تلاک لوگ سوچ رہے تھے ٹپل تلاک ختم ہونے کے بعد حلالہ بھی بند ہو جائے گا لیکن ٹپل تلاک بھلے ختم ہو گیا اور طریقے ایک تلاک چل رہے ہیں تلاک کے حسن تلاک کے حسن تلاک کے سنت تلاک کے بائن تلاک کے کنائے چل رہے ہیں تو حلالہ بھی چل رہا ہے جب بھارت سیکولر دیس ہے تو دیس کی سبھی بیٹیوں کو گودھ لینے کا ادھیکار کیوں نہیں ملنا چاہیے ایک بڑابر ادھیکار کیوں نہیں ملنا چاہیے ہماری مسلم بہنوں کو بھی بچے کے بران پوسڑ کا ادھیکار کیوں نہیں ملنا چاہیے equal right کیوں نہیں ملنا چاہیے property کا equal right کیوں نہیں ملنا چاہیے adoption اور guardianship کا equal right کیوں نہیں ملنا چاہیے succession inheritance کا equal right کیوں نہیں ملنا چاہیے جب بھارت secular دیش ہے تو ایک پتی اور ایک پتنی کا نیم سپے کیوں نہیں لاغو ہونا چاہیے شادی بیوہ کی عمر بھی سبان ہو اور ایک پتی ایک پتنی کا نیم سپے لاغو 75 سال بیچ چکے یہ جب سمبیدھان میں آیا تھا common civil code article 44 جس کو کہتے ہیں in fact یہ پہلے article 35 تھا بعد میں ری نمبر کر کے article 44 ہوا ہے پچھتر سال پہلے 23 نومبر 1948 کو بستری چرچہ کرنے کے بعد سب کے اوپینین لینے کے بعد پھر constitution میں آیا تھا کہ نہیں بھارت میں سب کو equal right ہوگا سب کا civil right equal ہوگا سب کا human right equal ہوگا لیکن اس کے باوزود آج بھی personal law چل رہا ہے مسلم کے لئے مسلموں کے لئے ہندو کوڑ چل رہا ہے مسلم کے لئے مسلم شریعت act چل رہا ہے 1937 جو انگریز بنا کے گئے تھے بھارت کو بانٹنے کے لئے انگریزوں نے جتنے بھی کانون بنایا تھے سب انہوں نے یا تو بانٹنے کے لئے بنایا یا لوٹنے کے لئے بنایا 1937 جو شریعت act بنایا تھا آج بھی چل رہا ہے انہوں نے کرسٹین کے لئے کرسٹین میری جیکٹ الگ سے بنا دیا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے پارسی کے لئے پارسی میری جیکٹ بنایا وہ آج بھی چل رہا ہے انہوں نے پارسی کے لئے لگ کانون بنا دیا تھا کرسٹین کے لئے لگ بنا دیا تھا مسلم کے لئے لگ بنا دیا تھا اور بعد میں جب دیش آزاد ہو گیا تو نیرو جی نے اس پر ہندو میری جیکٹ اور بنا دیا تو سب اپنے اپنے کانون سے چل رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں بھارت میں سیکولر دیش جب کچھ اور ہی ہے کہنے کو سم ویڈان ہے لیکن واسط summadi بہو ویڈان چل رہا ہے موسلم بیٹیوں کو وہ سارے ادھیکار نہیں ملے ہوئے جو ہندو بیٹیوں کو ہیں مسلم بیٹیوں کو گزارہ Natürlich ملتا ہے جسے ہندو بیٹیوں کو ملتا ہے مسلم بیٹیوں کو بچے کو گود لینے کا ادھیکار وہ ادھیکار نہیں ملا ہوا جسے ہندو بیٹیوں کو میلا ہوا ہے مسلم بیٹیوں کو وراثت کا اور وسیعت کا ایکوال رائٹ نہیں ہے وہاں بیٹے اور بیٹی میں بھیدھا ہوئے آج کوٹ نے پوری سنوائی کر لیا ہے سرکار کو بولا ہے کہ آپ اپنا جواب داخل کریے لا کمیشن کو بھی کہا ہے کہ آپ کو اپنا جواب داخل کریے اور آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح سے ہندو اور مسلم کوٹس چو ہیں وہ بیسکلی لاؤ ڈیفرنٹ ہے جب مسلم طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں رولز ڈیفرنٹ ہے اور اگر سناتنی روپ میں ہم دیکھیں تو وہ ایک الگ رولز ہے تو اس میں کافی زمین اور آسمان کا فرق ہے اس رولز میں اور اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ سیونٹی فائیو سے تو ویسا تو گورو نے یہ مطلب کے الگ سے کانون بنایا ہے مسلم کا اور ہندوں کا لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کانون تو پہلے سے ہے سیونٹی فائیو فیرز میں کافی سالوں سے ہے اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو مسلم جب سے ہے تب سے یہ کانون ہے کہ یہ جو رائٹس ہیں بیٹیوں کے بیٹوں کو اگر تین حصے دیے جاتے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ پھر بیٹی کو دیا جاتا ہے پھر کانون کے حصہ سے اگر ہم اسلامی طور پر دیکھیں تو شادیاں تین طلاق مطلب ہونا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بتایا طلاق کے بارے میں مجھے تو اس کے بارے میں لٹری نہیں پتا تھا تین طلاق کا پتہ تھا لیکن اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی ساری طلاقیں بھی ہوتی ہیں الگ الگ طریقے سے وہ مجھے پتہ چلا ان کی اتھرو باقی اوبرول بڑا ہی اچید سا لگتا ہے نا جب بستان کی طلاقیں ملتی ہیں پھر یہ فون پر طلاق دیتی ہے شادی کے لیے تو آپ لوگ بینڈ باجے برات سب کچھ لے کر آتے ہو نکاح کرنے کے لیے اور جب ڈائیوز دینے کی بات آتی ہے تو آپ میں اتنی حمت ہی نہیں ہوتی ویسا تو آپ پورا خاندان اٹھا کے پورا محلہ اٹھا کے آجاتے ہیں اور جب طلاق دینے کی بات آتی ہے تو فون پر بولتے ہیں ہاں چی طلاق طلاق مطلب اتنی بھی حمت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کی طلاق بھی مو پر دے سکیں ایسے تو یہ لوگ لوگ ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کا باقی اوبرول میں یہی کہوں گی کہ بھائی اگر شادی کرنے کی حمت ہے لوگوں کو اتنی بڑی برات لے کر آنے کی حمت ہے تو پھر سیرے باندھ کر آنے کی حمت ہے اور مو پر بولو فون پر نہیں بولو فون پر دلیر نہیں ہو جاتا کچھ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر بھی قانون واقع میں ہی بہت اچھا قانون بنایا ہے رنہ کی تین طلاق پر پابندی لگائی ہے اور جس سے عورتیں اپنی آپ کو سیفت محسوس کریں اور میں تو کہتی ہوں کہ ان کے اوپر ان کے لیے خرچے ورچے کا بھی انتظام ہونا چاہیے تاکہ ان بیچاریوں کو بھی خرچہ ملے کیونکہ زیادہ تر موسٹی ہزمنٹ کیا کرتے ہیں آج کیلکہ ہزمنٹ بھی ایسے ہو گئے کہ اپنی جو پاکٹ منی ہو دیئے بی بیوں پر تو خرچ کرنے سے ان کو اتنا رونت ہونا آتا لیکن لڑکی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں اپنی پاکٹ سے نکال کے لڑکیوں کو کھلا بھی رہے ہیں ان کو دے بھی رہے ہیں تو یہ بہت عجیب سی بات ہے خیر آپ لوگ اس کے اوپر کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے آپ لوگ کی رائے جارنا چاہوں گی باقی ام ویری ہیپی کہ انڈیا میں وومنز کے لیے سپیشلی جو ہے وہ ان کے رائے کے لیے بات کی جارہی ہے ان کو سپورٹ کیا جارہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور میں اس چیز کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کے کہیں گے کومنٹ میں ضرور بتائیں آپ کی رائے جارنا چاہوں گی ملتے ہیں ٹھیک کوئl سodia gone پسکے کے لئے لئے سے率 ممچنے لائے وٹے کے لئے لائے